ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سرکار کی آنے والے سمیں میں کیا کوششیں ہوں گی دیکھنا بہت دلچسپ ہے لیکن ساتھی سوال بھی کئی ہیں سوال یہ کہ کیا سرکار مفت کتابوں پر فیصلہ لینے میں کافی دیری کر چکی ہے کیا سرکار سکولوں میں بنی شکشکوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی فیصلہ لے گی ایسے کئی سوال ہیں اور سرکار کے سامنے چنوٹیاں بھی اپار ہیں لیکن سرکار کا ایکشن پلان کیا ہوگا یہ دیکھنا بہت خاص ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ کی منوہر سرکار ریٹرن کا ایجنڈا اور فوکس نظر آنے لگا ہے بے شک ہریانہ میں دو دلوں کے گڑ بندن کی سرکار کا ساجہ کارکرم ابھی تک تیہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہریانہ سرکار کا سکولوں میں کتابیں فری دینے کا اعلان نہ صرف سرکار کی نیتی کو ساف کرتا ہے بلکہ شکشا کو بڑھاوا دینے کے لیے کارکر نظر آ رہا ہے ہریانہ کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے نووی سے باروی تک کے چھوی لاکھ انیس ہزار دو سو چھپن ودھیارتیوں کو کتابیں مفت میں دینے کا اعلان ہے جس پر کل ملا کر اکتالیس کروڑ سنتالیس لاکھ ستاون ہزار چار سو پچاس روپے منظور ہوئے ہیں وہی پہلی سے آٹھوی کلاس تک کے چھاتری چھاتراؤں کو پہلے ہی کتابوں کے ساتھ ساتھ سکول بیک، سٹیشنری اور وردی مفت میں دی جا رہی ہے فیصلہ ہے کہ بھی جیاؤں نائنٹھ کلاس سے لے کے اور ٹویل تک جو بچے ہیں ان کو پستکیں فری دینی چاہیے لیکن وہ بھی تک کہیں بھی لگو نیا سب سے پہلے ریانہ سرکار نے اس کو لگو کیا ہے اور ریانہ سرکار نے فیصلہ لیا کہ جو نمی سے باروی تک کے جو بھی بچے ہیں ان کو سرکار جو پستکیں ہیں وہ فری دے گی وہی سرکار کے اس قدم سے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور سرکار کے اس قدم پر ان کا کیا کہنا ہے ذرا یہ بھی دیکھئے درستل شکشہ منتری کبرپال نے راشتری شکشہ نیتی 2019 میں نشلک شکشہ کے دائرے کو آٹھوی ککشہ سے بڑھا کر باروی تک کرنے کی سفارش کی ہے حالکہ یہ نیتی ابھی دیش میں لاغو نہیں کی گئی لیکن ہریانہ سرکار نے اس سفارش کو پہلے ہی ماننے کا فیصلہ کر دیا ہے سرکاری سکولوں میں نووی سے باروی تک ان سی آٹی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کی قیمت لگ بھگ ساڑھے چھسو سے سات سو روپے تک ہوتی ہے جو بچوں کو مفت میں ملے گی سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے چھاتروں کو یہ کتابیں پستکالیوں یا بک بینک کے ذریعے دی جائیں گی جو ودھیارتی پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلا جائے گا وہ پچھلی ککشہ کی کتابوں کو پستکالے میں جمع کروا دے گا اسے اگلی ککشہ کے کتابیں جاری کر دی جائیں گی اس طرح سے سکول شکشہ ویبھاک کو کتابوں پر ایک ہی بار زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اور شیر ہر سال صرف دس سے بیس فیصد راشی ہی سرکار کو خرچ کرنی پڑے گی وہیں شکشہ منتری نے کہا کہ اس سے جہاں ابی بھاکوں پر آرطک بوجھ کم ہوگا تو وہیں کتابیں بار بار استعمال کرنے سے پیڑوں کی کٹائی کم ہوگی جس سے پریاورن میں صدھار ہوگا شکشہ منتری نے کہا کہ نوہ جلے کو کیندر سرکار نے عطیب پچھڑا جلہ خوششت کیا ہے یہاں بچوں کا ڈاپ آؤٹ روکنے کے لیے نشل کتابوں کی ویوستہ کے لیے پہلے ہی دو کروڑ روپے کی راشی جاری کی جا چکی ہے بچیوں کو شکشہ کے پرتی بڑھاوہ دینے کے لیے چھاتراؤں کو شکشنک سنسان تک پریون سوویدھا سکولوں میں الگ سے شوچالے کی ویوستہ کی گئی اس کے علاوہ ان میں نترت و شمتہ بڑھانے کے لیے کارکرم چلائے جا رہے ہیں حالکہ سرکار کے اس قدم کے بعد اور بھی کئی چنوٹیاں ہیں جن سے پار پانا ہوگا کیونکہ ہریانہ کے آج بھی کئی سکولوں کی عمارتیں جر جر حال میں ہیں کئی سکولوں میں بینا کلاسوں کے بچے پڑھ رہے ہیں تو کہیں بچوں کو زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھائی کرنی پڑھ رہی ہے سکولوں میں شکشکوں کی کمی تو کسی سے بھی چھپی ہے ہی نہیں تو اس پر سرکار کیا کرے گی کیا سکولوں میں ملنے والے مدے میل کی گھڑوتہ پر بھی دھیان دیا جائے گا کیا سرکاری یوجناؤں اور وعدوں کو سکول تک پہنچانے کے لیے سسٹم میں صدھار کرنا ہوگا کیا بچوں کے سکول ڈراؤپ آؤٹ روکنے کے لیے یہ کارگر قدم ثابت ہوگا ہریانہ نیوز کے لیے چنڈگر سے راکیش گپتا کی ریپورٹ اور جلدی سے جرہ آج کا سوال آپ کو بتا دیتے ہیں اور آج کا سوال یہ آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ سامنے ہیں باروی کلاس کے سٹوڈنٹ کو مفت پستک سے کیا شکشہ کے سطر میں صدھار ہوگا ہاں کے لیے آپ کو یس ٹائپ کرنا ہے نہ کے لیے آپ کو نو ٹائپ کرنا ہے اور جلدی سے ہمیں بھیج دینا ہے اور اس سوال کا جواب جو آپ کے دوارہ ہمیں دیا جائے گا وہ اس کارکرم کے آخر میں ہم آپ کے سمک شکبار پھر سے رکھیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ ہریانہ کے سرکاری سکولوں کو بہتر بنانے کے لیے سرکار نے سکولوں میں مفت شکشہ دینے کا یعنی کہ مفت شکشہ کے ساتھ ساتھ جو آٹوی تک ہے اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو فری میں دینے کا ایک اعلان کیا ہے اور اس کو لے کر کہ سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک بک بینک تیار کیا جائے گا بک بینک کا ایک پورا کلیکشن ہوگا جس میں نووی سے لے کر کے باروی ککشہ تک کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہر سکول کے اندر اپلب دکھروائی جائیں گی اور وہیں سے جن بچوں کا پاس آؤٹ سسٹم بڑھتا چلا جائے گا جو نیکس کلاس میں پہنچیں گے وہاں پر ان کو وہ کتابیں بک بینک کے اندر جمع کرانی ہوگی پستکالے کے اندر جمع کرانی ہوگی اور وہیں سے دوسرے بچوں کو کتابیں ایشو ہو جائیں گی تو یہ پورا چینج سسٹم چلتا رہے گا حالانکہ اس کے اندر دس سے بیس پرتیشت کا انتر مانا جا رہا ہے جس میں ہر سال جو خرچ ہوگا وہ سرکار کو وہن کرنا پڑے گا لیکن شروعاتی خرچ مٹے روپ میں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے شروعات میں ضرور سرکار کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا بھار پڑے گا لیکن دوسری طرف جب یہ سسٹم شروع ہو جائے گا تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا سرکار کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا جتنا شروعات میں پڑ رہا ہے لیکن کیا سرکار کے دوارہ لیا گیا یہ فیصلہ کچھ حد تک دیری سے لیا ہے کیا یہ سسٹم پہلے ہی تیار کر لینا چاہیے تھا کیا اس فیصلے کو لینے میں سرکار نے کچھ حد تک دیری کی ہے اور سادی ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم تیار کیا گیا ہے مجھے میل کی ویوستہ ہو سکولوں کے اندر شکشوں کی کمی ہو یا پھر آپ اور بھی جو جو اویوستہیں ہیں جر جر عمارتوں کو لے کر جو بار بار شکایتیں کی جاتی ہیں آدھکاریوں کے سامنے کیا ان سبھی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایکشن پلان سرکار کو تیار کرنا چاہیے اور جرہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج کے خاص مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ راجونی تک وشلیشک عبیت نہرا کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کا کونگرس پارٹی سے پرابقتہ ڈاکٹر ہمت یادب ہمارے ساتھ کارکرم میں ہے بہت سواغت ہے ہمت جی آپ کا جرنائی جنتہ پارٹی سے پرابقتہ مندی بشنو ہی ہمارے ساتھ کارکرم میں ہے بہت سواغت ہے مندیب جی اندیرشن لوگدل سے سکھون سنگھ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سکھون جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں جلدی سے اس فیصلے سے ایس اعلان کے بعد سے خوش ہے سنتوشت ہے سبیندو جی کوئی بھی سرکار جب اس پرکار کا شکشہ سے شکشہ کے پتی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کا ہم سواغت کرتے ہیں اور سواغت کرنا بھی چاہیے جب شکشہ کے پتی اگر یہ لیٹ ہی سائی کم سے کم ان کے دماغ میں تو آیا کہ بچوں کی شکشہ کے اوپر جو ہمارے کو دیان کرنا چاہیے آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا دو ہزار پندرہ جب بھی ان کی سرکار ہریانہ کے اندر آئی اس کے بعد سے لے کر کے ہر سال لگ بگ ڈیڑھ سو دو سو کے آس پاس جو ہے سکولوں کو سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا کام اس بھارتی زندہ پارٹی نے کیا ہے اور لگ بگ آج تک اگر ہم دیکھیں گے تو لگ بگ نو سو سکولوں کو انہوں نے بند کر دیا اور ایک ہزار سے اوپر سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں کو انہوں نے مانیتہ پراب دی اور پرائیوٹ سکولوں کو بڑھاوا دیا سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا کام کیا اور پرائیوٹ سکولوں کو بڑھانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس سب سے زیادہ ریکوڈ توڑ کام یہ منورلال کٹر سرکار نے اریانہ کے اندر کیا ہے آج ان کے آج ان کے دماغ میں چلو یہ بات آئی کہ ہمارے کو شکشہ کو بڑھاوا دینا چاہیے بچوں کو پروچھائیت کرنا چاہیے کم سے کم بکس دے کر کے پیچھے آپ ہی کے اریانہ منچ اریانہ نیوز کے مند سے کئی بار شکشہ کے پرتی آہ شکشہ کی جو انمیتائیں ہیں جس پہ دھیان نہیں دیا اس کے اوپر کئی بار سوال اور پرشن اٹھانے کا کام آپ نے کیا ویپکس نے کیا تمام پلیٹ فارم سے آہ 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 سوشل ورکرز نے کیا پیچھے ہی آپ نے دیکھا کہ ریوارڈی کے اندر ایک محاوید دیالے کے اندر کس پرکار سے چناؤ کے بعد میں بچے باہر بیٹھے تھنڈ کے اندر کس پرکار کی تھنڈ اریانہ کے اندر اس بار ریکوڈ تو تھنڈ پڑ رہی ہے اس کے اندر بچے باہر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد میں بھی اگر آپ ہریانہ کے یہ تو سکول بند کرنے کی بات ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے سکول ہیں جن کے اندر آج ٹویلٹس نہیں ہیں آج وہاں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کمرہ نہیں ہے آج بھی وہ پیڑ کے نیچے تھنڈ کے اندر بیٹھنے کو مجبور ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پرکار کی جب سرکار بند کرنے کی یوج نہ بنا سکتی ہے ان کے پاس اس کا پورا میپنگ ہے تو کیا سرکار کے پاس پانچ ورس یہ پیچھے پانچ ورس کے اندر انہوں نے کتنے سکولوں کو جو ہے ان کا انفرسٹرکچر صدارنے کی کوشش کی کتنا پیچھے آپ نے دیکھا سبیندو جی نائنٹی نائنٹی سکس میں ایک پروگرام لاغ ہوا تھا ویلیج ایڈیوکیشن کمیٹی بنائی اس ویلیج ایڈیوکیشن کمیٹی کو دوہزار دس کی رائٹو ایڈیوکیشن اس کے اندر سامل کر کے اس میں ایس ایم سی بنا دی سکول منیجمنٹ کمیٹی بنا دی اور جیند کا ایک دمتانہ صاحب کر کے ایک گاؤں تھا نروانہ بلوک کے اندر اس گاؤں کو لیا تھا وہ آئیڈل ویلیج بنا تھا ایڈیوکیشن اس ساری کمیٹی اس کو بھول کرتی تو ان چیزوں کو آگے بڑھانے کا ایک پریاس سرکار کا رہنا چاہیے تھا لیکن میں مانتا ہوں بہت سارے اور بھی صدھار کی ابھی بھی گنجائش ہے سکھون جی میں جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے بھی لیتا ہوں یہ گنجائش جو ابھی بھی نظر آ رہی ہے وہ تو ہے ہی لیکن کیا سرکار کے دوارہ اٹھایا گیا ایک قدم آپ کو لگتا ہے صحیح ہے اور صحیح سمیہ پر لیا گیا ہے یا کچھ حد تک دیری کی سو بیندو جی سب سے پہلے تو میں انڈیا نیشنل اوڈل کی طرف سے سرکار کے اس قدم کا سواگت کرتا ہوں جس پرکار سے احمد یادو جی گنا رہے تھے وہ نشطی طرف سے اس پرکار کی کمیاں اس دیس کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں اور بی جے پی کے سرکار نے ان کو رکھی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک اچھا قدم ہے آپ نے اپنی اس میں ریپورٹ میں دکھایا کہ اس سے بیڑوں کی کٹائی بھی کم ہوگی اور گریب بچے ہیں جن کو کتابیں مفت دینے کا جو فہنسلہ ہے نشطی طرف سے اس سے ایجوکیشن کی قوالیٹی بڑھے گی اور ہمیں اس پرکار کے سرکار کے قدموں کا سوارت کرنا چاہیے اور میں انڈین نیشنل لوگ دل کا پروکتہ آنے کے ناتے سرکار کے اس قدم کی پرسنسہ کرتا ہوں اس کا سوارت کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جڑا جلدی سے ایک ریاکشن مندی بشنو جی یہاں انڈین نیشنل لوگ دل کانگرس اس بات سے سہمت ہے کہ سرکار نے جو فیصلہ لیا وہ صحیح لیا لیکن دیری ضرور کرتی دیکھیں سکشہ کے سر میں صداراتمت قدم لگا پر سہمتے رہنے چاہیے ایڈیویٹی چلتی جنے سے یہ آج جو سکشہ منتری جیتا جو بیان آیا ہے جو اسپتار کی ویبستہ لازو کی ہے کہ آٹھ میں سکھ کے بچوں کو تو پہلے ہی مخت کتابیں دی جاتی رہی ہے اور اب نونی سے بار میں سکھ کے بچوں کو جو مخت کتابیں دی جائے گی نشتی طور پر سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے میں سمجھتا ہوں کہ آم طور پر جو سرکاری سکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ ایکنونکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے اور ان کو نشت طور پر اس کا فائدہ ملے گا ان کا بہت اچھا فائدہ ملے گا اور ایک دھیان جو میں دلانا چاہتا ہوں کہ رائے سو ایڈیوکیشن کانگریس کی سرکار میں آیا تھا جو کتیل کبال جی ایچارٹی منشکر تھے اور پورے کینریے سینٹر لیول پر یہ پورے راستری سر پر یہ لاغو ہوا اور اس نے کہا گیا کہ آٹھنے تک یہ بچوں کو فیل نہیں کرنا اس سے ہمیں جو ایک نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ کیلیبر کا نقصان ہوا کیلیبر اور کوالیٹی ایڈیوکیشن بلکب دھراشائی ہو گیا ہمارے جو بچے سکولوں سے نکل رہے تھے وہ آٹھنے تک فیل نہیں کرنا بات میں وہ پاس نہیں ہو سکتے تو کیلیبر ایک کوالیٹ ایڈیوکیشن بلکب لکھ ہو گئی تھی ایڈیوکیشن جی نے بار بار لوگ سوا میں اس وقت بھی سزاو دیتی تھی اور ان کا جو دھراتل پر بھی جو کام تا سرکاری سکولوں میں جانا وہاں پر جنرل ناولیٹ کی بکس جو ہیں ان کی ایک میری لائیبری ان کو پروائیڈ کروانا خودیوں کے اندر سمر ویکیشن میں ٹیمپ لگوانا ان بچوں کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس یوبا نیتا کی یہ سوچ تھی کی جو ایڈیوکیشن ہے یہ ایک طرف ایک طرف آپ مفت کتابے دے رہے ہیں مندیب جی لیکن دوسری طرف سکولوں کو بند کیا جا رہا ہے دوسری طرف سکولوں کو بند کیا جا رہا ہے کئی سکولوں کو مرج کیا جا رہا ہے اس سب کی پیچھے کارن کیا ہے ایک طرف تو آپ شکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ مفت کتابے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا قدم ہے لیکن دوسری طرف سکول بند ہو رہے ہیں پراتمک سکول کئی سکولوں کو مرج کیا جا رہا ہے بچوں کی سنکھیاں کم ہوتی جا رہی ہے سرکاری سکولوں کے اندر یہ خود کیونکہ آپ کا آدھار بھی یہی ہے نا سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا بلکل میں اسی بات پر کہہ رہا ہوں جو رائٹ تو ایڈیوکیشن جو ایچاریٹی منشور کفیل سیپل جی کے دوارہ کاؤنگریس کے سمیں میں لیا گیا تھا وہ لمبے سمیں تک چلا اور اس کا کھامیاجہ آج تک ہریانہ میں چلتی ہوئی چکشہ پدودی کو گھوگتنا پڑھ رہا ہے نہیں تو رائٹ تو ایڈیوکیشن کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا شکشہ کا عدیکار نہیں ملنا چاہیے نہیں تو وہ تو سر وہ تو پولیسی بدل دی گئی نا وہ پولیسی تو بدل دی گئی تھی مندیب جی وہ پولیسی تو بدل دی گئی نا لیکن آپ یہ بتائیے کہ سکولوں کو بند کیا جا رہا ہے سکولوں کو مرچ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے بچوں کی سنکھیا سرکاری سکول میں کم ہوتی جا رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یعنی کس کا مطلب تو یہ ہے کہ نیجی سکولوں کی طرف جو ابھی بھاوق ہیں ان کا زیادہ روچھان ہے سرکاری سکول کی طرف وہ نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ نہ تو وہاں پر شکشک ہیں نہ وہاں پر ویوستائیں ہیں کمیاں بہت ساری ہیں سدھار کرنے میں بہت سمیہ لگتا ہے بھیگڑنے میں جتنا سمیہ لگتا ہے سدھار کرنے میں اس پر کہیں جیادہ لگتا ہے نشی طور پر جنرائی کمتا پاٹی اور بھرستا پاٹی کی جو سرکار حرینا پردیس میں ہیں سدھار آتما کرویے کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اور نشی طور پر آنے والے دنوں میں جو سرکاری سکولوں کا انفرسنس سے رہنے سر جو پچھلے پانس سال کا جو کارکال رہا اس میں کئی سکولوں کو بند کیا گیا مرچ کیا گیا اور وہی سلسلہ اب نئی سرکار کے آنے کے بعد بھی شروع ہے اب یہ بھی کئی سکولوں کو مرچ کیا گیا ہے بند کیا گیا ہے یہ ایک صحیح سکتہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جو بند کرنے کا ہے وہ وہاں پر بند کیے جا رہے ہوں جہاں پر بچوں کی چچہ بلکل ہی کہا بچوں کی جو سنکیا ہے وہ بلکل ہی کم ہے سوال تو یہی ہے نا سر آخر کیوں کم ہوتی جا رہی ہے جہاں پر پہلے سو بچے یا دو سو بچے پڑھا کرتے تھے وہاں پر اب پانچ بچے بیس بچے یا دس بچے پڑھ رہے ہیں کارن تو کچھ نہ کچھ ہے یا تو اس علاقے میں بچے یا تو لوگ وہاں سے پلائن کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر جو بچے پڑھتے تھے یا ابھیبھاوق جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ سرکاری سکولوں پر بھروسہ کم کر کے یہ پرائیوٹ سکولوں پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں لیکن میں اسی بات کو تو اکھا ہوں جی جو رائٹ تو ایڈکیشن کانگریس لے کر سی آئی تھی اور اس کے اندر جو نیتی بنائی انہیں نیتیوں کا کامیاد آج سرکاری سکول بھوگت رہے اب تو آپ کی سرکار ہے سر آپ نئی نیتی بنا لیجے نا سرکار آپ کی ہے آپ نئے اس طریقے سے نئی نیتی تیار کیجئے آپ امید رکھیں صدار ہوگا وشنوی صاحب رائٹ تو ایڈکیشن کا پورت جانکری ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں دوبارہ سے لوٹتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے آمیت نہرا جی یہ جو سکولوں کے اندر بچوں کی سنکھیا کم ہونا دوسری طرف کتابیں فری میں دے کر کے بچوں کو سکولوں کے طرف آکرشت کرنا کیا یہ ایک سکھے کے دو پہلو نظر آ رہے ہیں ایک طرف تو سرکار چاہتی ہے کہ بچے سکول تک پہنچے لیکن دوسری طرف سکولوں کے اندر بچوں کی سنکھیا لگاتار گھٹی چلی جارہے ہیں سرکاری سکولوں میں اور دوسری طرف سکولوں کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ بچے وہاں پر ہے ہی نہیں اس کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ صرف سرکار یا سکول والے دوشی نہیں ہیں ہم بھی دوشی ہیں ہم میں سے کتنے ایسے بیواؤت ہیں جو اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا پسند کرتے ہیں ہماری پہلی پسند کیا ہے پہلی بات دیئے مانسکتا ہے یہ جب سکولوں کو بچے ہی نہیں ملیں گے تو چلیں گے کیسے آگے ہر سال اپریل میں ایک اپریل کے آس پاس پرویش اتصو منایا جاتا ہے پورے حریانہ میں اس میں سرکاری جو ٹیچر ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنے نکٹ میں جو گاؤں ہے یا شہر ہے جو بھی ہے سکول کی پیریفری میں وہاں جا کے گھر گھر جاؤ گے اور کہو گے پروتسائیت کرو گے اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھیفاوت اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں نہیں بھیجیں لیکن کیوں سنی 1980 تک ہریانہ میں یہ ستیتی نہیں تھی 1980 آپ دھیان کر لیجئے 1980 سے پہلے کیا تھا جج کا بیٹا ہو ڈی سی کا بیٹا ہو ڈی ای او کا بیٹا ہو یا کسی بھی سرکاری اپسر کا بیٹا ہو یا بیپاری کا بڑے سی بڑے بیپاری کا بیٹا ہو وہ بھی سرکاری سکول میں پڑھتا تھا اور سرکاری ٹیچر اس کو پڑھاتے تھے اچھی طرح کام ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا لیکن گراوٹ کا دور شروع ہو گیا اس میں بھرتیاں ایسی ہوگی ٹیچرز کی کی کوئی مابدن نہیں تیہ کیے گئے بھرتیوں کے میں کھل کے کہتا ہوں ہریانہ میں اچھے سکھ سکھ نہیں رہے اور پھر ایک سکیم ہوگا تھا ایک گیس پیپر آیا تھا انیس سو اسی کی بات ہے تو اس میں ہو بہو وہی پیپر چھپے تھے جو پرکشاوں میں آنے تھے دسویں کی پرکشاوں میں تو اس میں ایسی مارکات مچا دی کہ لوگوں کا سرکاری سکھشاہ ووستہ سے وسفاظ ہی اٹھ گیا پھر کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیو سوئی میڈے میل ہوا میڈے میل کا یہ ہے ہریانہ میں دیکھیں کپوشن اتنی بڑی سمجھیا نہیں ہے پوڑی ساو گیرہ میں ہو سکتی ہے بیہار میں ہو سکتی ہے جو پچھڑے علاقے وہاں ہو سکتی ہے پنجاب ہریانہ پروسپر علاقے ہیں یہاں پہ یہ میڈے میل شروع کرنا اس سے کیا ہوا کہ بھوزنالے بن گے جو شکشکوں کی پراتمکتہ ہوتی پڑھانا وہ بھوزن پکانا ہوگی اب خبریں آنے لگ گی ہم بھی چھاپ رہے تھے چوہ نکلا کوپروچ نکلا کھانے میں کھچڑی میں یہ ہوا دلیا نہیں ملا وہ نہیں ملا تو دیکھیں جو مین دیشے وہ بھٹک گیا اسکشا کا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں گڑڑ ہوئی ہیں اب تھوڑا سا اور ہم کرتے ہیں پہلی بات تو پروکتہوں نے کئیوں نے کہا کہ یہ دیر سے اٹھایا اچھا قدم ہے تو ان کو خود بھی جواب دینا چاہیے کہ ان کے سمیہ میں یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا ٹھیک ہے نا اب وہ سواگت تو کر رہے ہیں لیکن دیری ان کے یہاں بھی ہوئی ہے تو ان کو بتانا چاہیے کھل کے اور دیکھیں اکتالیس کروڑ روپے سالانہ کا خرچ ہے اس سارے معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا کوئی خرچ ہے یہ کیونکہ ہمارا بجھٹ دیکھا جائے تو اس کے مقابل بہت ہی کم ہے چھیک ہے اور اس کی تلنا اگر میں کروں حال کہ جو رٹی 2017 میں لگی تھی گیتہ جینتی مہتچو میں 40 کروڑ روپے خرچ ہوگی تھے تو ایک چھوٹے سی آیوجن میں اتنے پیسے خرچ ہوگی تو آپ پورے اس کو سکول کے بچوں کو دے رہے ہو تو یہ بہت چھوٹی سی امان ہے تھوڑا سا اور سن مہت سب سے بڑی بات یہ ہے کتابیں دی جائیں گی ncrt کی لیکن دکت یہ ہے کہ جیادہ تو سکھ سکھ پرائیویٹ کتاب بھروسہ کرتی ہیں اور وہ بچوں کو بھی انفورس کرتے کہ آپ یہ لے آئیں کھلا س اور کنجی ایک شب ہے ہریانہ میں کہ آپ کھلا س لے کے آئیں گے آپ کنجی لے کے آئیں گے جب کوئی عدی کرنے آتا ہے تو چھپا لی جاتی کتابیں ٹاٹ کے نیچے دے دی جاتی ہیں تو یہ مانسکتہ بدلنے کی ضرورت ہے چیزیں ان کو خدم کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھ بھارتی جنت پارٹی سے پرمکتہ وریندر سنگھ چوہان بھی کاریکرم میں جو چکے ہیں بہت سواغت ہے سر آپ کاریکرم میں یہ قدم جو سرکار کے دور اٹھا کیا یہ سواغت یو کی لیکن وپکش کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس میں دیری ہوئی ہے لگتا ہے دیری ہوئی ہے تو جو محورہ ہے دیر آیت دور سائر کچھ ریش کام کچھ دیری سے بھی چاہیئے سواغت بھونا چاہیئے کامیاب بنانے کے لیے سواغت بنانے کے لیے سارے پیاس ہونے چاہیئے چیزوں کو دوست کرنے کے لیے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے پرتیبت دہے سچھا زمدر میں خاص پورت سارے کامیاب ہو پتی ہیں ابھی مجھ سے پہلے والے مصر جو کہہ رہے تھے انہوں نے افسی کے زمانے سے لے کر گیا آلتر کے سچھا زمدر کی بہت سارے کامیاب کا دکھر دیا ان کی کچھ چیزوں میں پرسکٹیو ہو پستہ ہے اس طرح آہو جو کہہ رہے ہیں لیکن سب کچھ خراب ہے سرکاری مجھانیوں کے ایسی سپی نہیں ہے اگر سکول میں مجھٹے میر دیا رہا ہے اور مجھٹے میر کی روستہ میں کئی کبھی کو بیچ میں کھامی آجائے کئی کو خراب بھوژن دیا جیا اس کا اردی نہیں کہ روستہ بند کر دیا اس سکول بھوژنالے پند گئے ہیں جن بچوں کے لئے میر دیا روستہ ہے وہاں بہت سارے لوگ ہیں ابھی میں تغییش میں جو بات ڈیزر کرتے ہیں ان کو ملنا ہی چاہیے ہاں میفید بھوڑا رہا ہوں نا مجھٹے زہمد رو کھامی جا چاہیے اس کو دور کرنا یا جانا چاہیے بھوژتہ نے کھامی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آکھ سم شامل ہے سم 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 بھریندر جی ایک سوال اور بھی یہاں بن رہا ہے کہ سیدھے سیدھے اکیلے بی جی پی نے پورا پانچ سال نکالا اکیلے سرکار چلائی اس وقت یہ فیصلہ نہیں رہا پانچ سال وہ سم شکشکوں کی بھرتی کو لے کر بار بار سوال اٹھتے رہے ہیں اس کو لے کر ویپکش لگاتار حملہ ور رہا ہے اور ایک کارن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سرکاری سکولوں کو بند کرنا کیونکہ کئی سرکاری سکول بند ہوئے ہیں مرج ہوئے ہیں کئی سرکار سکولوں کو بند کیا گیا کیونکہ وہاں پر بچوں کی سنکھیا کم رہی تو کیا ان بچوں کی سنکھیا کم ہونے کارن یہ بھی ہے کہ شکشکوں کی کمی ویوستہوں کی کمی یہ بہت بڑا سکیم اس پردیش میں چل رہا تھا بچارتی ہے نہیں لیکن فرقی بچارتی دکھائیں گے ان کے نام پر آنے والا فرقی کارن آپ اور جو بچے میل کا پیسہ دکھا رہے گے ایسے گورت چلتے کسی پکش کے کارکال میں چلتے تے ہم نے اپنا چیزوں کو آن لائن کیا پاندر شیطہ دے چڑھ آئے مان لی چیزیں درست کی تو اس پر چاہیے چودہ سے پہلے دس سال کا کارکال رہا اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو بات جس میں جان کر رہی ہے کہ ایک سطن جو بلکل ہم کو چکڑا ہوا ملا تھا پرائیوں میں سمجھ چھڑا ہوا ہے چھڑا رہی پانچ سال بیٹ چکے ہیں چھٹوہ سال آپ کا چل رہا ہے اب آگے نئے سرکار میں آپ ہیں بھارتے جنت پارٹی گھٹ بندر میں ہیں تو کیا اب ایسے میں شکشکوں کی کمی کو دور کرنے کیلئے بھی کوئی قدم ہوگا کئی ایسی جر جر عمارتیں ہیں ان کو لے کر بھی کچھ کیا جائے کی کریں میں سکول جو بنتا ہے وہ سکھک بھون اور سکھارتھی ان سب سے ملا کر بنتا ہے جہاں کہیں جو بھی خامی ہیں سکول سکھارت اندر میں اس کو دور ہونا چاہیے ایک ادھی ادھی ایک ساماجی راجمیتی کاری کرتا کے نا سچ موچ میرے مند میں بھی ہے ہماری سرکاری سکول کا سندر جو ہے کوشنا بہترین بنانے کی کوشش کریں اس میں کچھ سمیں لگے لیکن وہ ایسا بنے جو انتر ہیں نیجی سکول کی دکھشا کی گنوستہ میں ہم اس کو پاک دانیں ہم ان کو ایک سمان چاہتے ہیں کہ ایک طرف پرائیویٹ سکول دوسری طرف سرکاری سکول ہماری کچھ کہنا چاہ رہے میں اس کے بعد سکھون جی آپ کے پاس آؤ گا نہیں میں ورندر جی کو ورندر جی نے خامیہ گنوا دی انہوں نے ایک بھی ایسی ستتھی ہے کہ ہریانہ کے اندر بھی ایسے پیرنٹ ہیں جو سکول کے اندر سٹوڈنٹ اس لئے بچے اس لئے ودیارت اس لئے بھیجے کہ اس طرح کی ویوستہ فوڈ کی ملی کیونکہ اتنے گریب لوگ ہریانہ میں بھی ایکزیسٹ کرتے ہیں تیسری چیز انہوں نے کہا سوال اٹھایا تا ایجوکیشن فر آل کے اندر اس پرکار کی چیزیں ہو گئی کہ بچے ان کو اس پرکار کی یوز نا لگتی ہے بچے جو ہیں آٹھوی تک فیل نہیں کیا جاتے تھے تو یہ ایک مصیبت ہے سو بہندو جی آپ کے گیان کے لئے ایجوکیشن ایکٹ کا اس لئے کیا گیا تھا کہ فری ایجوکیشن ملے بچوں کو اور کم سے کم چودہ سال تک کی عمر تک تو بلکل فری ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے ان کا رائٹ ہے یہ ان کا ادھیکار ہے اس ادھیکار کے تحقیق یہ ایکٹ ہے اور اس کو بڑھا دینے کے لئے سرکاری سکولوں کے اندر اس طرح کی پیرنٹس کے اندر اس طرح پرائیوٹ سکول میں بھیجتے ہیں وہاں تو پیسہ دیتے ہو آپ ٹیچر بھی فوکس کرتا ہے آپ کے پیرنٹس بھی فوکس کرتے ہیں سرکاری کے اندر جو گریب مزدور کسان کے بچے پڑھتے ہیں وہ اس پرکار کا سمیں اپنے بچوں کو اپنے بجارتی کو نہیں دے پاتے ہیں اس کی وجہ سے سکول کو بڑھا دینے کے آپ نے کبھی اس وشہ پر دھیان نہیں دیا سبیندو جی وہی تو بات ہے آپ آج جو ان کے پاس بھون ہیں آج ان کے پاس کمروں کی سنکھیا ہے آج ان کے پاس جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بنانے میں وپکس کے پاس چنوتیا تھی اس بات کو یہ بھول جاتے ہیں آج ہم ان کو ویراثت کے اندر ساری چیزیں دیکھ جاتے ہیں اس کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے کس پرکار سے ہریانہ کے اندر سنسکرتی سکول کو کھولنے کا کام کیا کس پرکار سے جوار نووید یہاں کھولنے کا کام کیا کس پرکار سے سینک گاؤں تک جو ہے بھونوں کا نرمان کیا گیا آج ایڈوکیشن کا جنڈر پہلے بچے اور بچیوں کے اندر کس پرکار کا گیپ تھا کس پرکار سے بچیوں کو سکول نہیں بھیجا جاتا تھا میواد جیسے پچھڑے چھتر کے اندر شکشا کا برا حال تھا اگر سب سے زیادہ بچے سرکار سکول میں ہوگے تو میواد کے اندر جب ایجوسیٹ سسٹم لائے گیا تھا تو اس کو لے کر آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ چلیے بچوں کو نئے تقنیقوں کے ذریعہ پڑھائیں گے لیکن اس کا حال کیا ہوا سبیندو جی میں آپ ہماری سرکار بتائیے کون سے بڑھائیں بند کیا آپ بتائیے تو وہ تو بتا رہے نا بریندو جی کہہ رہے ہیں خود اس بات کو کہ آپ تو فرضی ایڈمیشن کرا آتے تھے وزیفہ جو بچوں کو ملنا چاہیئے تھا اس بندن کی سرکاروں میں ان کی بھی سرکار رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا اس کے اندر آج اس بات کا جواب دینا چاہیئے آج آپ آپ کے پاس بجٹ ہے آپ کے پاس بہون ہے آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے اس کو بڑھانے کا کام کرنا چاہیئے سرکاری سرکاری سکولوں سرکاری سکولوں میں بچے بچے کتنے بہت کم بچے بچے ہیں اور سرکار بی جے پی جزبہ کیونکہ یہ پرائیوٹائزیسن کی طرف جیلہ ان کا دھان گیتا ہے تو اس چیز کو بچوں کو سرکاری سکولوں کی طرف لانے کا ان کا کیا پریہاس ہے وہ تیول کتابے باٹنے سے نہیں آئیں گے وہ سکھشا کی گنمتہ کو جب بڑھا جائے گا کیونکہ ہر پیرنٹس جو ہے وہ کتابے بھی مہیا کرا دے گا دوسری چیزیں بھی مہیا کرا دے گا لیکن اس کو یہ لگے گا کہ سرکاری سکول میں اس کے بچے سرکشت ہے سرکاری سکول کی سرکاری سکول میں بہت ہی کم دوسری بات جو امیت نیرہ جی کہ رہے تھے کہ اس کی آوش نیوٹریشنل ویلو کا فوڈ ایک ازا چیز ہوتی ہے اور نیوٹریشنل ویلو کا فوڈ آج کے دن گریب ماں بچے کو نہیں اپلند کروا پاتے جو سرکاری سکول میں جاتے ہیں اس کے لیے میڈ دے میل کی یوزنہ بلکل صحیح تھی میں اس قدم کو صحیح چاہراتا ہوں اور سرکار کو یہ چاہیے اب سرکار یہ پروفیسر ویلندر چوہان جی اس بات پر جواب دیں کہ سائنس کے کتنے سکول بند کر دیے گئے وہ کوالیٹیٹیو ایجوکیشن کی بات ہے اس کوالیٹیو ایجوکیشن کو جواب لیتے ہیں جواب لیتے ہیں جواب کیا گڑوطہ پر پوری شکشہ پدتی ایسی تیار نہیں ہونی چاہیے دیکھیں انگلیس سرکار سے مخت کتابیں دینے کی بات ہے اس کا مطلب یہ کتائی نہیں ہے بچوں کو ابی بھال کو سرکار سکول کی طرف آکر سکول جائے اس کا بلکل نہیں ہے یہ آسکھ سوال کتنے بچے بچے ہیں کتنے بچے بچے ہیں سکول جی نے یہ سوال کیا ہے کہ آکر سکول سرکاری سکول کے اندر کتنے بچے اب بچے ہیں سنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے رہے ہیں کہ گھپلا ہوا تھا اس وقت تو کیوں نہیں ایکشن لیا گیا سرکار کے دوارہ جب آپ سرکار میں آئے ستہ میں آئے تو کیوں نہیں ان کے اخلاف کوئی ایکشن لیا گیا کرنے گا کہ چار لاکھ سے جان جار کی غیب ہو گئے کھو کے ریجسٹروں سے وہ تو غیب ہوئے ساہب تو آپ اس بات سے کیسے انکار کریں گے کہ بڑا بڑا گولما چاہ رہا تھا اگر وہ ہوتے تو کیسے ان کو کوئی گائب کر سکتا نہیں تو کیا سرکار جب بچکے نکل جائیں اپنے اپراد سے کس مانگلے میں خوافی پہ چیزی کو چھو نہیں تو ہوا ہے لاز تو میری ہے بچکے تو ضائع ہوئے ہیں اگر ایکشن لیا جائے تو ایکشن لیے سکتے ہیں لیکن جرا ان خامیوں کو لے کر اور جو نیا سسٹم تیار کرنے کی دشا میں سرکار کے جو قدم اٹھ رہے ہیں کیا واقعی میں ان کا انتظار کیا جانا چاہیے چاہیے ویٹ واج کی چاہیے